اسلام علیکم رحمت اللہ جیتے دوستو میں آپ کا دوست عبدالرحمن جاہدر آپ دیکھیں عبدالرحمن ایمیجسی تو آج میں میکینک حضرات کو بھی اور کسٹمر حضرات کو بھی ایک بہت ہی پوائنٹ کی بات بتانے والا ہوں جو کہ اکثر موبلل کا بولڈ بار بار کھولنے سے یہ اس کی چوڑی ہو جاتی ہے فری تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو لگواتے ہیں بوش اور کچھ لوگ اس کو میلڈنگ کروا کر دوبارہ سراغ کروا کر چوڑی درواتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اس کا جنون بولڈ ہے اور یہ دیکھیں بلکل یہ صحیح ہے در دکھائیں درہا یہ بلکل ہے یہ دیکھیں یہ ہاتھ کے ساتھ ہی چوڑی لگ رہی ہے تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب بھی آپ کا ایسا کام ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک حضر لینا ہے موس موس لینا ہے یہ ایم فورٹین زرہ ون زیرو فائف یہ دیکھیں موس ہے اس کا یہ اس کے ساتھ ہمیں گولڈ لینا ہے ایک ایم بی ہنڈرڈ کا جو کہ کسی دور میں ہونڈا کی ایم بی ہنڈرڈ آتی ہوتی تھی یہ اس کا گولڈ ہے اس سے درہا تھوڑی سی اس کی چوڑی موٹی ہے تو بوش لگوانے سے بہتر ہے آپ یہ گولڈ نے اور یہ موس لے اور جب بھی موس اس کو آپ میں مارنا ہے تو تھوڑی گریز لے کے اس کے آگے چوڑی کے آگے لگا لیں یہ گریز کس لیے لگانی ہے یہ گریز آپ نے اس لیے لگانی ہے کہ جو اس کے اندر سے کچڑا بنے گا چوری لگتے ہوئے تو وہ اس کے ساتھ ہی چپڑ جائے گا اور کچڑا اندر نہیں رہے گا اور اس کا نقصان بھی نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کو اس کے سید فیٹس سے بھی میں موس لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں موس لگا کریں تھوڑا پیچھے پیچھے سے تھوڑا زور لگا رہا ہے یہ سارا کچڑا جتنی بھی چوری بنیز کا کچڑا یہ ساتھ آگیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو کچڑا آگیا ساتھ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بفت کا کام میں صرف ایک دفعہ موس لانا تقریبا ہے دیر سے دو سلوے کا موس ہے اور اتنے کئی اس کا ہینڈل ہے ایک دفعہ مکینک حضرات لے آئیں تو پوری لائیو یہ نہ موس لانے والا ہے اور نہ ہی اس کا ہینڈل اور آپ کا بھی فائد ہے آپ یہ لگا کر کھاں سے ڈیر سو ڈیر سو لے لیں اور اگر آپ بوشل کو آتے ہیں تو بوشل سے یاد رکھیں اکثر یہ چیمبر در آئیں دکھائے گا یہ ادھر سے پریر ہے ادھر سے یا ادھر سے یہ پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے کسٹمر کا اتنا نقصان تھا کہ پورا انجن اس کا کھول کے چیمبر چینڈ کرنا پڑتا ہے تو یہ ہم نے لگا دیا اور یہ دیکھیں اس کی چوڑی آپ لگنے لگی ہے بسم اللہ الرحمن 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 ستانہ ڈی بنا دی اچھا اس کو آپ نے کرنا گیا اس کے بعد اس کی چوڑی لگا کر تھوڑی سی چوڑی لگا نہیں ہے آپ نے اس کو صدا کرو بھئی تھوڑی سی چوڑی لگا کر آپ نے ایک دفعہ اس میں جو اس کا آئل پہلے چینڈ کیا آپ نے دوبارہ وہ یہ آئل ڈالنا ہے اچھا دوستو اس کے بعد آپ نے یہ آئل ڈالنا ہے اس میں جو اس سے نکالنا ہے یہ آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہے آئل ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو گرمی بہت ہے دوستو آج یہ پکڑو بھئی اس کو تھوڑا سا ہلانا ہے آپ نے ٹھیک ہے ہلانے کے بعد اس کو دوبارہ آپ نے نیچے سے یہ بولڈ کھول دے بہت ہے آپ نے نیچے سے یہ بولڈ اس کا کھول دینا ہے دوبارہ یہ اپنے نکال دینا دوبارہ چلو دیکھارے چلو دوبارہ آپ نے نکال کے پھر دوبارہ سے بولڈ اس کا کس دینا پھر موبرڈ انجن آئل نیا ڈالنا اچھا دوستو جب بھی آپ نے موبرڈ لینا تو کوشی کرنا ہونڈا کا اوریجنل آئل ہے اور اوریجنل آئل کی جو نشانی میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو سکریاج کرنا نیچے سے یہ جینور لکھا نکل رائے گا اس کے بعد یہ اس کا کیوار کوڈ ہے یہ اس کی ڈیٹ ہے یہ ٹائم ہے یہ سیم اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعدھی آپ نے اس کو اتر سے یہ دیکھیں یہ بلوک مقر icon گا یہ آپ نے کارڈنا ہے اور یہ دیکھیں یہ نہیں اتر گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ توڑنا ہے اور آپ نے اوپر کھڑے ہو جانا سو گلو کا ذن با نہ میرا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے سیلیس کی으니까 نہیں آپ نے یہ دکاندار سے قرحا نگ لکھا نکالنا ہے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے آئے جب بھی آپ نے چین کرنا ہے ہوا نہیں اس کے اندر مارنے جب ہوا مار دیا اب نیچے جو تھوڑا سا کچڑا ہوتا ہے یا زیادہ یہ تھوڑا کچڑا جو ہوتا ہے وہ ہی آپ کے کسی وقت بھی سراغ کے آگے آ سکتا ہے آئے لکھے سراغ اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ پورے انجن میں چیمبر میں سارے اس کے پارس میں پھڑتے ہیں کسی بھی پارٹ کے اندر وہ آ کر جب رک گیا تو دوستو یہ یقین ہے نا ایک عرصے کے بعد وہ آپ کے انجن کو تیس نیس کر دے گا لو دوستو یہ ہوگا فل ٹائٹ ہے اور یہ اس کی بھٹیت سے ہی لگ اور یہ گیا اندر انجن آئل انجن آئل اس کا چینج کرنے کے بعد جب بھی انجن آئل بھی چینج کرنے تو فول اس کو ہتم گلائے ایک سر مکانک ہے ایسے کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اندر بھی آئے رہ جاتا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے کرنا گیا یہ لینا ہی دیکھیں سراہ کر کے تو بھی کرنا ہے اور اس کے بعد لگا دیں گیج اور لانگیا آپ کا بوش ہے گاہ کا بھی فائدہ کسٹمر بھی خوش ہے آپ کا ٹائم بھی بجے گا کسٹمر کا ٹائم بھی بجے گا اور دکاندار کو بھی تقریباً سو سے دو سور پہ کا فائدہ یعنی کہ دکاندار کو بھی فائدہ کسٹمر کو بھی فائدہ اور آپ کا انٹرین کا جنمن کا جنمن محفوظ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہتا ہوں جاتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے مکانک جو آپ کے مکانک ہے ان کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجئے گا اور بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس کسی اچھی اسی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ